بسم اللہ الرحمن الرحیم عورتوں کے لئے پینٹ اور شاٹ پہننا کیسا ہے؟ پہن سکتی ہیں یا نہیں؟ کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے ایک اصول سمجھ لیجئے مردوں کا جو لباس ہے خاص لباس جو مردوں کے لئے ہی بنائے جاتے ہیں وہ صرف مردوں کے لئے جائز ہیں اسی طرح جو لباس صرف اور صرف عورتوں کے لئے بنائے جاتے ہیں وہ صرف عورتوں کے لئے جائز ہیں یہ لباس میں ہے لباس کے علاوہ کوئی اور بھی ہیں جو خاص طور سے عورتوں کے لئے ہوتے ہیں وہ صرف عورتوں کے لئے ہیں مردوں کے لئے ان کا استعمال جائز نہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بخاری شریف، مسلم شریف دیگر روایتوں میں کئی روایتوں میں اس کا تذکرہ ملتا ہے مرد اگر عورتوں سے مشابہت اختیار کرتے ہیں یعنی ان کا مخصوص طریقہ جو عورتوں کا ہے اس کو اختیار کرتے ہیں مخصوص لباس استعمال کرتے ہیں مخصوص چیز جو عورتوں کے لئے خاص طور سے بنائی جاتی ہے ان کا استعمال کرتے ہیں مرد تو پھر سمجھئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت بھیجی ہے اللہ کی لانت ہے ایسے آدمی پہ اسی طرح جو عورتیں مردوں سے مشابہت اختیار کرتی ہیں مشابہت کا مطلب ہے کہ ایک دوسرے کے مخصوص طریقے کو اپنا لینا اس کو کہتے ہیں اس سے تشبع اختیار کرنا تو ایسی صورت میں اگر عورتیں بھی مردوں کا خاص کوئی سامان استعمال کرتی ہیں جو خاص طور سے مردوں کے لئے بنائی جاتی ہیں تو پھر یاد رکھے گا وہ بھی ناجائز ہوئے اور اس پہ بھی لانت ہے اس عورت پہ اسی لئے فقہان ہیں علماء نے اس کو واضح طور پہ کہا ہے کہ عورتوں کے لئے پینٹ شارٹ کا پہننا ناجائز ہے حرام ہے ایسی عورت پہ لانت ہوتی ہے کیوں اس لئے کہ پینٹ شارٹ مردوں کے لئے بنائی جاتی ہیں اس میں کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کچھ ایسے بھی پینٹ شارٹ ہوتے ہیں جو خاص عورتوں کے لئے بنائی جاتے ہیں دیکھئے خاص کر لینا یہ آپ کی مرضی کی بات ہے کہ میں ذرا سے اس میں ڈیزائن الگ کر دوں کہ یہ عورتوں کے لئے ہے نہیں ذرا سمجھئے غور کریے اسلام نے عورتوں کو بہت بلند مقام پہ رکھا ہے عورتوں کا مقام جب وہ ماں بن جاتی ہے تو بہت باپ سے بھی مرد سے بھی اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے عورت کا درجہ بہت بلند ہے ایسی بات نہیں ہے عام طور پہ آپ نے سنا ہوگا کہتے ہیں کہ عورت کا درجہ نیچہ ہے نیچہ ہے ہر جگہ نہیں ہے کسی کسی جگہ عورت کا مقام بلند بھی ہوتا ہے مرد سے بھی بڑھ جاتا ہے اس کا مقام کوئی اسے بیان نہیں کرتا ہے اسے بتاتا نہیں ہے ایک طرفہ میڈیا چینل پہ دیکھیں گے آج کل جو اسلام کو بدنام کرنے کی بات ہوتی ہے وہ ایک طرفہ ہے بہت سی جگہ پہ ایسی ہے جہاں پر مردوں کو نیچے رکھا گیا ہے عورتوں کو اوپر رکھا گیا ہے اس کی بات کوئی نہیں کرتا ایسی جگہ پہ مرد تو آتے نہیں ہیں لڑنے کے لیے پھر عورتوں کے لیے کیا لڑائی؟ درہ سوچئے آپ کے ذہن کو کیسے بگا جا رہا ہے وہ سمجھئے گا اسلام ایک بہت ہی شاندار نظام ہے زندگی گزارنے کے لیے عورتوں کے لیے سب سے زیادہ خیال رکھنے والا جو مذہب ہوگا وہ اسلام ہے تاکہ عورتوں پہ کسی طرح کی کوئی جو ہے نوک جوگ نہ ہو عورتوں کے لیے عورتوں کی عزت آبرو بالکل محفوظ رہے اسی لیے قرآن نے عورتوں کے لیے کہا وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّا تم اپنی گھروں میں ٹھہری رہو گھروں سے باہر مت نکلو حدیث میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیدان اس کی پیچھے لگ جاتا ہے کئے کئی طریقوں سے کہا گیا ہے کہ تم گھر سے باہر مت لگ لو گھر کے اندر رہو گھر کے اندر کا کام تم کیا کرو ہاں گھر سے باہر کے جو کام ہیں کمانے کے اور جو دیگر کام ہیں جو گھر سے باہر ہونے ہیں وہ کام مردوں کی ذمہ داری میں سانپ دیا گیا کہ مرد وہ کام کرے گا مرد اگر کرتا نہیں ہے تو اس کی پکر ہوگی کہ تم باہر کا کام کیوں نہیں کر رہا ہے کیونکہ باہر کے کام مردوں کی ذمہ داری میں چھوڑ دیا گیا ہے اور اندر کے کام عورتوں کی ذمہ داری میں ہے اسی لیے اس کے باوجود بھی دیکھئے کیا اسلام کا کیا نظام ہے سوچ کر دیکھئے آپ نے جس مذہب کو اپنایا ہے جس کو آپ نے اختیار کیا ہے وہ کتنا صاف اور صفاف ہے کتنا زبردست ہے آپ کے لیے آپ ایسے مذہب کو مان رہے ہیں جو آپ کے لیے ایک خوشی کی بات ہونی چاہیے کون بتائے گا آپ کو دیکھئے کیسے میں بتا رہا ہوں آپ کو عورتوں کیلئے کہا گیا ہے گھر کے اندر رہو اس کے باوجود بھی اگر عورت مانتی نہیں ہے گھر سے باہر نکلتی ہے بے پردگی کرتی ہے باہر جاتی ہے پردے کا کوئی سسٹم نہیں رہتا ہے بورکہ وغیرہ نہیں ایسا ہی پہنٹ ساٹھ پہنٹ کے گھومنے لگتی ہے اس کے باوجود پھر مردوں سے بھی کہا گیا صرف عورتوں سے نہیں کہا گیا تم گھر میں رہو آگے مردوں سے بھی کہا گیا نگاہ نیچی رکھو کیوں ہو سکتا ہے کسی ضرورت مند عورت ہو جو بہت لاچار ہو مجبوری میں باہر آئی ہو اگر تم چاہو تو اسے دیکھنا نہیں دیکھ سکتے نگاہ نیچی کر لو مردوں کیلئے کہا گیا اسی طرح کوئی عورت اس حکم کو نیمانے گھر میں نہ رہے قرآن کی حکم کو چھوڑ دے عزت آبرو کی فکر نہ کرے تو ایسی عورت بھی جب باہر آ جائے پھر بھی نگاہ نیچی رکھو قرآن نے عورتوں کیلئے جیسے کہا مردوں کیلئے بھی کہا کہ تم نگاہیں نیچی رکھو لیکن آج میں ایک بات بہت کھل کر کہنا چاہتا ہوں آج صرف عورتوں سے کہا جاتا ہے کہ تم جو ہے گھر میں رہو گھر میں رہو ہاں یہ تو صحیح ہے کہنا ہے لیکن ایک طرفہ مت کہو دوسری طرف بھی کہو کہ مردوں سے نگاہ نیچی رکھو نگاہ اوپر مت رکھو نگاہ اٹھا کر کسی غیر کے طرف مت دیکھو لیکن آج صرف ایک طرفہ باتیں ہونے لگتی ہیں اسی لئے لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ اسلام عورتوں پر ظلم کرتا ہے نعوذ باللہ من ذالی ظلم کرتا ہے انصاف ہی انصاف کرتا ہے عورتوں کے حق میں آپ نے سنا ہوگا بہت ہی آسان سے مثال کی بات ہے جب چھوٹا سا بچہ کوئی چھوری لے لیتا ہے بلیڈ لے لیتا ہے چاکو لے لیتا ہے ماں باپ اسے چھین لیتے ہیں کیوں اس لئے کہ ماں باپ جانتے ہیں کہ اگر وہ لے گا تو بچے کے لئے نقصان ہے بچہ رونے لگتا ہے بچہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ میرے دشمن ہیں ماں باپ مجھے رولا رہے ہیں ماں باپ یہ چیز مجھے لینے نہیں دے رہے ہیں ماں باپ کو وہ غصے کی نظر سے دیکھنے لگتا ہے اس کے باوجود بھی آپ اگر کہیں گے کیا کہیں گے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کیا کہیں گے نہیں ماں باپ نے صحیح کیا ہے جو بھی کیا ہے صحیح کیا ہے تو اسی لئے عورتوں پہ جو پابندی لگائی گئی ہے یہ کوئی ظلم کے طور پہ نہیں بلکہ یہ پابندیاں عورتوں کے حق کے لیے عورتوں کی حفاظت کے لیے عورتوں کی عابروں کی حفاظت کے لیے اسلام نے پابندیا لگائی ہے ظالمانہ طور پہ نہیں ہاں بہت سارے راستے ایسے ہیں جو باہر نکلنے کی بھی اجازت اسلام دیتا ہے ضرورت کے وقت یہ ایک الگ موضوع ہے بہر کیف بات یہ چل رہی تھی عورتوں کے لیے پینٹ اور شٹ پہننا یہ پینٹ شٹ کا جو لباس ہے مردوں کے لیے جائز تو ہے یہ اچھا بھی نہیں ہے مردوں کے لیے مردوں کو بھی وہ لباس اختیار کرنا چاہیے جو صلاحہ کا ہے علماء کا ہے جو نیک لوگ اللہ والے جو فقہہ صلاحہ محدثین جس لباس کو اختیار کرتے ہیں جو لباس ایک اسلام کا پہچان بنتا ہے وہ لباس عام طور پر استعمال کرنا چاہیے اس کے باوجود بھی کوئی اگر پینٹ ساٹھ پہنتا ہے مرد بھی جائز ہے لیکن ہاں پینٹ ساٹھ جو ہے یہ مردوں کے لیے پہننا ٹھیک ہے اس میں کوئی دکت نہیں ہے لیکن عورتوں کے لیے یہ کسی بھی طرح مناسب نہیں ایک تو مردوں کا لباس ہونے کی وجہ سے ایسی عورت پر لانت بھی ہوتی ہے اور حرام بھی ہوتا ہے ایسا کپڑا پہننا پینٹ ساٹھ پہننا مردوں کے جو ہے مردوں کا کپڑا پہننا عورتوں کے لیے اس کے علاوہ اگر آپ غور کریں گے اس میں پینٹ ساٹھ میں زیادہ جو ہے بے پردگی ہوتی ہے جو ہے شکر پوسی جو ہے اس میں زیادہ طور پہ صحیح طریقے سے ہو نہیں پاتی ہے اسی لیے اس طرح کے لباس جو ہے عورتیں استعمال نہ کریں اس میں عورتوں پہ ظلم نہیں ہے بلکہ یہ عورتوں کے فائدے کے لیے کہا جاتا ہے عورتوں کا اس میں فائدہ ہے ایک سوال اس میں یہ بھی اڑتا ہے کیا ایسا لباس عورت گھر میں استعمال کر سکتی ہے نہیں گھر میں بھی استعمال نہیں کر سکتی اکیلے میں بھی استعمال نہیں کر سکتی کیوں کیونکہ اصل وجہ پینٹ ساٹھ کے ناجائز ہونے کی مشابہت ہے مشابہت اکیلے میں بھی پائی جاتی ہے گھر میں بھی پائی جاتی ہے باہر نکلنے سے بھی پائی جاتی ہے اسی لیے کسی بھی حال میں کسی طرح عورتوں کو یہ لباس پہننا جائز نہیں ہے اسی لیے اس لباس سے بچنے کی کوشش کریے وہ لباس پہنیے جس میں پردہ زیادہ ہے جس میں عابرو کی حفاظت زیادہ ہے غور کریے یہ سب باتیں بہت اہم ہیں اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یارب العالمین ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں